الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء ومرسلین وعلى علی وصحابی اجمعین سامین عورت جس حالت میں بھی ہو جس رشتے سے بھی دیکھا جائے مرد کے لئے وہ جنت واجب کر دیتی ہے میرا ارادہ ہے کہ دو چار ویڈیو جو ہیں وہ میں اس ٹاپک پہ بناوں کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے میرے آنکھیں دوجہ کا خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں کیا فرمان ہے بہت لمبا جو ہے وہ یہ ٹاپک ہے میں رات مطالعہ کر رہا تھا کتب و حدیث دیکھ رہا تھا تو بیسیوں و حدیث عورتوں کے حقوق کے بارے میں میرے نظر سے گزری انیس سو چورانوے حدیث کے راوی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس اس کی تین بیٹیاں ہوں ان کو اچھی رہائش دے ان کو اچھا کھانا دے ان کی اچھی کفالت کرے تو یہ اور ان پر رحم کرے تو یہ عورتیں اس کے لئے جنت کو واجب کا دیتی ہیں یہ بہنیں اس کے لئے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دو بہنیں ہوں میری آقا نے اشارت فرمایا جس کے دو بہنیں ہیں اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے انیس سو پچانوے اس سرہ تو سیعہ میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اشارت فرمایا کہ نبی پاک نے اشارت فرمایا کہ جس اس کی تین بیٹیاں ہوں ان کو کفالت اچھی کرے ان کو رہیش دے ان کو کھانا دے تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا میری آقا نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کوئی کھڑا کر کے فرمایا کام بہت تھوڑا بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کی اچھی کفالت کی ان کو اپنی حیثت کے مطابق مکان دیا رہیش دی اپنی حیثت کے مطابق ان کو پھلایا تو میری آقا نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں شہادت والی اور ترمیان والی انگلی آگے ایک حدیث ہے حدیث کے راوی حدیث نمبر 1996 ہے حدیث کے راوی جنب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے اشارت فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں ایک حدیث میں آئے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرے ان کا حیثیت کے مطابق کفالت کرے حیثیت کے مطابق ہی حیش فراہم کرے تو وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے ان کے لئے جنت کو واجب کر دیں گے پھر آپ سے سوال کیا گیا ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی دو ہوں میرے آقا نے اشارت فرمایا دو ہوں تب بھی جنت کو واجب کر دیتی ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ پوچھتا کہ یا رسول اللہ ایک ہو تو میرے آقا فرما دیتے فرماتے کہ ہاں ایک بھی عموماً گھر میں تین ہی رشتے ہوتی ہیں ماں بہنیں بیٹیاں ماں کے صورت میں ہے تب بھی تمہارے گھر میں جنت موجود ہے بیٹیاں ہیں تو تب بھی جنت تمہارے گھر میں موجود ہے بہنیں ہیں تب بھی تمہارے گھر میں جنت موجود ہے کوئی عمل نہیں صرف بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں تین ہیں مختلف حدیثیں میں نے تلاوت کیا ان کا لقوی لبابا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پہلے میرے آقا نے تین بیٹیوں کا فرمایا تین بہنوں کا فرمایا پھر ایک شاہد نے کہا یا رسول اللہ جس کی دو ہوں میرے آقا نے فرمایا چاہے دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں ہوں پھر ایک حدیث میں آیا کہ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک ہو تو میرے آقا نے شاہد فرمایا اگر ایک ہو تب بھی بہن کی صورت میں ہو تو بھائیوں کے لئے جنت کو واجب کر دیتی ہے بیٹیوں کی صورت میں ہو تو باپ کے لئے جنت کو واجب کر دیتی ہے اگر ماں کی صورت میں ہو تو اولاد کے لئے جنت کو واجب کر دیتی ہے یہ ہے اگر مقام دیکھنا ہے نبی عزت دیکھنی ہے کہ معاشرے میں نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سکھانے کے لیے کس طرح عزت دی حدیث میں ہے کہ جب آپ کی لخت جناب جگر جناب فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ السلام اب جب آپ جب میری آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ کی عزت اور تقریم کے لیے نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بچھا دیتے تھے یہ ہے مقام یہ عزت دی نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے استاد تھے جو پنجاب یونیورسٹی لاہور کے وائس چلنسل رہ چکے ہیں جناب یوسف خان صاحب وہ فرماتے تھے کہ ان سے سوال کیا یونیورسٹی میں عورتوں نے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا عورتوں کو کیا دیا اسلام نے تو ہمارے استاد نے فرمایا فیچر تھے انہوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا جو اس معاشر میں پہلے کسی نے نہیں دیا یہی بات ہے کہ آقے دو جھانکے تشریف علانے سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے مار دیتے تھے اسلام نے آکے سب سے پہلے جو حق دیا اسلام نے عورتوں کو جینے کا حق دیا پھر اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا کہ جس بہن کی صورت میں ہے تیرے لیے جنت ہے بیٹی کی صورت میں ہے تیرے لیے جنت ہے ماں کی شکل میں ہے تو وہ پہ تیرے لیے جنت ہے تو مرزی سامین عزت کرنا سیکھو اپنی بچیوں کی اپنی بہنوں کی اپنے ماں باگ کی یہ وہ انمول خزانہ ہیں نمازیں ایک طرف روزیں ایک طرف حقوق اللہ ایک طرف حقوق العباد کی اگر صحیح پاسداری کرو گے بہنوں کے معاملے میں بیٹیوں کے معاملے میں والدہ کی معاملے میں واللہ تمہارے لیے یہ جنت کو واجب کا دیں گی اور میرے آقا کا فرمان اشارہ کر کے دو انگلیوں کو کھڑا کر کے شہادت والی اور درمیان والی انگلیوں کو میرے آقا نے کھڑا کر کے فرمایا کہ یہ تیرے لیے جو ہیں جو ان کے عزت اور تقریم کرتا ہے وہ اس سس کے لیے جنت کا باعث ہیں اور قیامت والے دن وہ میری ساتھ اسی طرح ہوگا جیسے دو انگلی ہیں شہادت والی اور درمیان والی مزید انشاءاللہ آگے میرا ارادہ ہے کہ حقوق کے نصواں پر چند ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کے مسائل کو اجاگر کروں خصوصا خواتین کے مسائل کو اور اسلام نے عورت کو مراس میں کیا دیا ہے تو اس سلسلے میں گفت گو کرنگا انشاءاللہ اندھا آنے والی ویڈیوز میں تو آپ جو ہے سواب کی نیت سے اس کو دیکھیں بھی تھے اپنی حقوق اگر مسائل ہے میں اپنا ویڈیوز نمبر آپ کو شیئر کر دوں گا اگر شریح مسائل کے بارے میں آپ مجھے پوچھنا چاہیں کچھ تو اس پہ مجھ سے سوال بھیجیں میں انشاءاللہ ویڈیوز کی شکل میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دوں گا ویڈیوز پہ ان کے شریعت کے معاملے میں ان کو جواب دوں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو یہ اس ویڈیو میں یا اس گفتگو میں مجھ سے اگر کہیں شریعت کے معاملے میں کمی کتائی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں سے محف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سے درگزر فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ